اس سے تو تشیعہ نہیں ہوتا اگر تو انہیں شیعہ بننا ہے علی کا شیعہ بننا ہے تو اقدار بھی علی والی ہو سیاست بھی علی والی ہو اقتدار کی کوشش بھی علی والی ہو اصول بھی علی والے ہو یہ نہ ہو کہ طریقہ تیرا معاویہ کا ہو سیاست تیری معاویہ کی ہو اور جھنڈا تیرا علی کا ہو اس سے انسان علی کا شیعہ نہیں بنتا شیعہ کا مطلب ہوتا ہے عملی پیروکار اصولوں کا پیروکار طریقے کا پیروکار جس نے معاویہ کی سیاست اپنا یہ یہ علی کا شیعہ کیسے یہ معاویہ کا شیعہ ہے جس نے بنو امیہ کی طریقے اپنا لیے ہیں وہ معاویہ کا شیعہ ہے وہ بنو امیہ کا شیعہ ہے وہ علی کا شیعہ نہیں ہے پہلے اس کے اتھیار دیکھو اس کے حربے دیکھو وہ کر کیا رہا ہے وہ جو کچھ معاویہ نے اور بنو امیہ نے اہلِ بیت کے ساتھ کیا علی اور اولادِ علی کے ساتھ کیا یہ آج وہی سارے حربے اپنے رقیبوں اور اپنے حریفوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو یہ تو سارے پھر جماعت بنو امیہ ہیں یہ حضب بنو امیہ ہے یہ تو معاویہ کے شیعہ ہیں سارے کسی بھی مسلک کے ہوں جو بھی اہلِ بیت کی فضیلت بیان کرنے والے اہلِ بیت کی فضائل بیان کرنے والے اہلِ بیت کی تعریف کرنے والے سنی کو رافضی کہتا ہے یہ بنو امیہ کا پیروکار ہے چونکہ اتھیار ان کا ہے یہ اور جو بھی کسی سیاسی مخالف کو غدار کہتا ہے کہ یہ وطن کا غدار ہے یہ معاویہ کا پیروکار ہے یہ بنو امیہ کا پیروکار ہے اور جو بھی کسی ایسے شیعہ کو جو اہلِ سنت کے مقدسات کی بے حرمتی سے روکتا ہے اس کو وہابی جو بلیم لگائے یہ بنو امیہ کا پیروکار ہے چونکہ انہوں نے سیکھا وہاں سے ہے اصول ان کے ہیں طریقہ ان کا ہے آپ بے شک اپنے پیج کا نام علی علی رکھ دو اپنے آئی ڈی کا نام علی علی رکھ دو لیکن ہو تو معاویہ کے پیروکار کام تو معاویہ بلہ کر رہے ہو کبھی علی علی علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے حتیٰ معاویہ کے خلاف علی علی علیہ السلام نے کبھی تحمد لگائی ہے معاویہ پر کبھی جوٹ سے کوئی چیز نسبت دیئے معاویہ کی طرف معاویہ سے بڑا دشمن تو امیر الممنین کا نہیں تھا کوئی بھی لیکن امیر الممنین نے یہ حربے استعمال نہیں کیے اقتدار چاہتے تھے امیر المومنین اقتدار کو اپنا حق سمجھتے تھے الہی حق سمجھتے تھے خدای حق سمجھتے تھے قرآنی حق سمجھتے تھے اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اقتدار کو اپنا حق سمجھتے تھے لیکن اپنے سیاسی حریفوں کو امیر المومنین نے کبھی بھی وہ حربیں استعمال نہیں کیے جو بنو میں یا نہیں استعمال کی ہیں یا جو علی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے جو حربیں استعمال کیے گئے امیر المومنین نے اقتدار میں آ کر بھی وہ حرب استعمال نہیں کی بلا کر چار سال سے کچھ زیادہ عرصہ تو امیر المومنین کا اقتدار رہا اس میں بھی طاقت تھی قدرت تھی قوت تھی امیر المومنین نے اس وقت بھی رقیبوں کے اوپر یہ اتحار استعمال نہیں کی انہیں نصیحت کی انہیں واز دیا ان کے تعلیف قلوب کی انہیں سمجھایا وہ ہٹ درم تھے امیر المومنین کے سامنے آ جاتے تھے امیر المومنین ان تین جنگوں میں سے کسی جنگ پہ راضی نہیں تھے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے حق تل مقدور کوشش کی کہ یہ قتال اور جنگ ٹل جائے لیکن وہ اللہ دلخسام وہ بنومیہ کے پراپوگنڈے کے نرغے میں اور چرخے میں آئے ہوئے لوگ فسے ہوئے تھے گمراہ ہو چکے تھے اس لیے وہ امیر المومنین سے لڑنے پر تلے ہوئے تھے جب امیر المومنین نے دیکھا کہ کسی قیمت پر باز نہیں آتے تو دفاعی طور پر اس فتنے کو فقط مٹانے کے لیے اور فتنے کو دبانے کے لیے اس حد تک ان سے جنگ کی ان کی نسلوں کا قتل عام نہیں کیا یہ کام ہے جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اور سیکھا ہوا ہے سب نے دیکھا دیکھی جانتے نہیں ہیں کہ یہ کام کہاں سے ہے کس کی سنت ہے کس کی سیرت ہے کس نے بانی اس کام کا کون ہے اختراع کس کی ہے یہ سیاست کا نظریہ اور مقتب بنایا کس نے ہے یہ بنومیہ کا ہے موسیقی